ہیلو دوستو میرا نام ہے امیر خان اور آپ دیکھ رہے ہوں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم انباکس کرنے والے ہیں ایکو وارڈ پلیس سولہ سو پچاس موڈل کے بارے میں یعنی کہ یہ جو لیومنس کمپنی کا جو انوائٹر ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اندر کیا کیا نکلنے دیکھنے کو ملے گا کیا کیا اس کے اندر ڈپ سویچ ہے کیا کیا اس کے اندر انڈکیشن ہے کیا کیا چیزیں ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو چلیئے دوست کرتے ہیں اس کے باکس کے اوپر ساری چیز کی بارے میں ڈیٹیل ساری چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ فرنٹ پینل ہے یہاں پر اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے بیٹری لو بیٹری سیلیکشن ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کا سائٹ کا پینل ہے یہاں پر کمپنی کا جو یہ موڈر نمبر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے اس کا سٹیکر بھی آپ آرام سے اتار سکتے ہیں اور آپ کے اپنے بل کے اندر لگا سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایمار پی وغیرہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائے گے اور یہاں پر چوبیس منت وارنٹی کے ساتھ میں مل جائے گے اور ایکو وارٹ پلس سولہ سو پچاس وی اے انویٹر سولہ سو پچاس موڈل انویٹر ہے اور اس کے اندر ڈبل بیٹری والا سسٹم یعنی کہ چوبیس وولٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ایکو وارٹ پلس سولہ سو پچاس موڈل چوبیس وولٹ کے اندر یعنی کہ ڈبل بیٹری اس کے اندر انسٹول ہوتی ہے تو فٹا فٹ سے میں اسے باہر نکال لیتا ہوں لے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیسا ہے یہ اس کا موڈل مندر سے کیسا دکھتا ہے میں سوچ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ بیسٹ نکلا یہاں پر یہ چھوٹا سا ہے مطلب اتنا بڑا بھی نہیں ہے چوبیس وولٹ کا پہلے کا جو انویٹر آتا تھا وہ کافی بڑے بڑے سائز میں آتا تھا کافی اوچھے اوچھے بھی کافی وزندار ہوتے تھے لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے چوبیس وولٹ کے اندر سولہ سو پچاس موڈل کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی لائٹ ویٹ ہے اتنا زیادہ بھی ویٹ نہیں ہے اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کافی چھوٹا سا اور بلکل ہلکا سا ہمیں نظر آئے گا تو یہ چیز مجھے کافی اچھے لگی تو اس کے اندر سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس کا یوزر مینوول مینوول میں مجھے کافی اچھی بات لگی یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اسٹرونیشن کرنے کے لئے پورا نقشہ دکھایا گیا ہے یہ 24 وولٹ کے لئے ہے اور یہ 12 وولٹ کے لئے ہی یہاں پر پوری طرح سے نقشہ دکھایا گیا ہے کہ ایسی کا وائر کہاں لگے گا ساری چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر یہ درشائے جا رہا ہے کہ آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ خود ہی انسٹول کر سکتے ہیں تو یہ چیز مجھے کافی اچھی لگی یہاں پر اس انیویٹر کے اندر اور یہاں پر ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ کون سا پلس وائر ہے کون سا مائنس وائر ہے کون سا فین کیا ہے اور یہاں پر انڈگیٹسن شو کروا رہا ہے اون مینس چارجنگ ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی ہمیں یوزر مینویل کے اندر کافی ہمیں مدد مل سکتی ہے آپ یوزر مینویل کو دیکھ کے دیکھ کے آپ خود بھی انویٹر انسٹول کر سکتے ہو تو یہ بھی کافی اچھی بات لگی ہم اس کی کیبل وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر پہلے میں کیبل کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے ساتھ میں ایک کیبل اور ایکسٹرا دی گئی ہے جو کی چوبیس وولڈ کو سیریز کرنے میں کافی مدد کرتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے اندر ایک کیبل بھی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل الگ سے ایک کیبل یہاں پر جمپر وائر آیا ہے یہ جمپر وائر بیٹری کو چوبیس وولڈ کرنے میں مدد کرتا ہے یہ انویٹر کے ساتھ میں ہی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر اس کے ایم ایم کی بات کر لیتے ہیں تو یہ تقریبا ہمیں دس ایم ایم کا یہاں پر وائر مل جائے گا ٹین ایم ایم کا وائر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر کافی اچھا کوالیٹی کا یہاں پر ہمیں جیک مل جائے گا اور اس کیبل کی سائز تقریبا دو فٹ کے آس پاس ہوتی ہے اگر انویٹر کی کیبل کی بات کر لیں تو یہاں پر ہمیں دھائی فٹ کی کیبل مل جائے گی اور دس ایم ایم کی یہاں پر ہمیں کیبل مل جائے گی دس ایم ایم کی یہ بھی کیبل ہے اس کی چارجنگ پن کے بارے میں اگر بات کر لیں تو یہاں پر یہ چارجنگ پن 16 ایمپیر کی یہاں پر ہمیں چارجنگ پن مل جائے گی یہاں پر گراؤنڈ ہے یہاں پر نیوٹل ہے اور یہاں پر لائن ہے تو اس حساب سے آپ اپنے شوکٹ کے اندر سیٹنگ کر سکتے ہو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ایکو وارٹ پلس 1650 اور یہاں پر منز اون جب ہماری لائٹ اون رہے گی اس سمیے پر یہ انڈکیشن جلے گا اور چارجنگ کے سمیے یہاں پر یہ انڈکیشن جلے گا اور ایکو وارٹ اور یوپی ایس موڈ کے اگر آپ سیلیکشن کرے گے تو ایکو وارٹ سوچ اگر آپ یوپی ایس موڈ کریں گے تو یہ جلے گا اور یوپی ایس موڈ یہاں پر کریں گے تو آپ یہ جلے گا اور یہاں پر ایکو موڈ کریں گے تو یہ جلے گا اور یہاں پر بیٹری لو کا انڈکیشن ہے اور یہاں پر اولوڈ کا ہے بلکل سیمپل ہے بہت کم ہے اور یہاں پر on off switch بلکل سیمپل طریقے سے آپ کو مل جائے گا selection switch اس کے اندر زیادہ نہیں ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے بلکل سیمپل ہے چار پانچ یہاں پر چھے LED گلو ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کے back panel کے اگر ہم بات کر لیں یہاں پر customer کے حساب سے بلکل آسان چیز دی گئی ہے یہاں پر بتایا گیا ہے 230 ورڈ 65 ہٹس یہاں پر یہ mains کا connection ہوتا ہے یہ ہے battery minus کا connection ہوتا ہے black wallow یہاں پر battery plus کا connection ہوتا ہے یہاں پر heat sink کو تھنڈا کرنے کے لیے یہاں پر cooling fan لگا ہوا ہے یہاں پر اس کے model وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کی specification وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر dip switch ہے جو کہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے اور یہاں پر ایک 16 ampere کی socket لگی ہوئی ہے جو کہ آپ آرام سے اس کے اندر set کر سکتے ہو 16 ampere کا socket pin کو set کر سکتے ہو یہاں پر ہمیں mcb دیکھنے کو مل جائے گی جو کی 10 ampere کے mcb ہے یہ کافی اچھی چیز ہے mcb کیونکہ خراب نہیں ہوتی ہے fuse وغیرہ لگایا ہوا ہوتا تو وہ جل جاتا اور market میں آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے لیکن mcb کافی اچھی چیز ہوتی ہے لگانے کے اندر اور بلکل سمپل طریقے سے آپ اسے on کر سکتے ہو یہاں پر ہمارے کو دیکھنے کو مل جائے گا battery type selection mode یہاں پر tubular type selection mode ہے اور اس کو یہاں تھوڑا سا ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ set کر سکتے ہیں اور یہاں پر smf battery ہوتی ہے تو smf set کرتے ہیں اور یہاں پر local اگر آپ کے پاس battery ہے تو local بھی یہاں پر mode change کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لگانا سب سے بہتر ہے tubular battery اور tubular battery کے selection پر ہی آپ کو یہاں پر رکھنا ہے ایک ڈپسیچ اور ہی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ups mode اس کو وہاں کرتے ہی eco mode پر ہو جائے گا تو یہاں پر یہ selection ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو اس کا بلکل smart size ہے بلکل چھوٹا ہے یہ دیکھئے میرے ہاتھوں کے حساب سے 10 inch کا یہاں پر یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور بلکل ہی چھوٹا size ہے پہلے کے inverter کافی موٹے موٹے اور کافی بڑے بڑے آتے تھے وہاں پر لیکن آج کل کا جو inverter ہے بلکل چھوٹا size اور بلکل light weight ایک دم normal weight کا ہے بلکل آسانی سے آپ اپنے home میں install کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر battery کی بات کر لی جائے تو دو بیٹریہ 150 150 amp کی دو بیٹریہ 24 volt میں آپ اسے install کر سکتے ہو آپ 200 200 amp کی battery بھی اس کے اوپر install کر سکتے ہو 220 220 amp کی battery بھی install کر سکتے ہو لیکن یہاں پر double battery کا ہی set up کر سکتے ہو single battery کا set up آپ نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر آپ 1000 watt سے زیادہ تو دے سکتے ہو لیکن آپ کو 1000 watt سے زیادہ load نہیں دینا ہے دے سکتے ہیں لیکن نہیں دینا ہے آپ کی capacity بیٹری کے حساب سے ہوگی کیونکہ آپ کے پاس 1500 amp کی دو اس کے اوپر آپ attach کروگے 24 volt کے اندر آپ اس کے اوپر 1000 watt سے 1000 watt سے زیادہ اس کے اوپر load مت دینا اور آپ کو long time backup چاہیے تو 600 700 watt سے زیادہ load مت دینا اگر اس کی پرائس کی بات کر لوں تو میں بتا دوں آپ کو 7000 سے 8000 روپے کے آس پاس آپ کو یہ model مل جائے گا 24 volt eco watt plus 1650 model میں چلیے دوستو ہم چلتے ہیں با بای